بسم اللہ الرحمن الرحیم حالِ قیفیت کے باطنی مسمع بنسبت مشاہدہ شاہد ہے مشتغالِ بی ذکر سے قلب میں ایک قیفیت کے قریبہ لذیذہ پیدا ہوتی ہے اور موازیبت سے اس میں رسول پیدا ہو جاتا ہے طوفیہ کی اسطلاح میں اس کو نسبت دیتے ہیں اس حدیث میں صلاحاتاً اس کا بیان ہے اور سکینہ سے تعبی فرمایا ہے وضاحت اس کی یوں ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی تنہاں اللہ کا ذکر کرے اور اسے ذکر اللہ میں بیٹھ جائے اور انسان میں اللہ کا حق بھی ہے اور انسان پر اللہ کا حق بھی ہے اس کا ذکر کرے کیونکہ اللہ ہی نے ایک نافع قطرے سے انسان کو پیدا کیا حتیٰ کہ وہ ایک مجسم آدمی کی شکل بن گیا اور جسم کی ساری ذلوتوں کو وہی مہیا کرتا ہے اور اس کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کرے انسان دنیا بھر کا ذکر کرتا ہے اگر ذکر نہیں کرتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ انسان کی بڑی ناشکری اور بھول ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اور سردار انبیاء علیہ السلام نے انسان کو اللہ کی یاد دلائی اور اس کے ذکر میں لگا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو آپ کی صحبت سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی صحبت کے اثر سے ایسے بن گئے تھے کہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے یہ دنیاوی شغل میں بھی کبھی واللہ کی یاد اور اسی کے ذکر میں رہتے تھے کبھی واللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے تھے اور نہ کوئی مشغلہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا تھا اللہ کی یاد ان کے دل میں رچ بس گئی تھی یہ بات ہر انسان میں ہونا چاہیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی تو لگوں میں اللہ کی یاد کم ہوتی گئی اس لئے اللہ والوں نے اللہ کی یاد تازہ کرنے کی فکر میں لگے